سبحان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہاں اترین والا ہے تو پیارے بچوں سکیو تھری آر ایک لیٹسٹ میٹھل ہے جس سے آپ جلدی چیزیں یاد کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو جو سبق پڑھنا شروع کریں اس کا سروے کریں معاینہ کریں پھر اس میں سے جو سوال اپنے آپ سے کریں پھر ان سوالوں کو پڑھیں پھر انچا بول کے پڑھیں اور پھر جو سمجھ نہیں آیا انچا بولنے میں جو چیزیں بھول گی ان کو دھرائیں یا ریویو کریں تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سروے کا مطلب ہے جنرل آئیڈیا کے پوری کتاب کا جو چیپٹر ہے اس کو دیکھیں کہ اس میں بات کس بات پہ ہو رہی ہے پھر وہ چیپٹر پڑھتے ہوئے اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ اس نے پوچھا کیا ہے کس کے بارے میں بات ہوئی ہے وہ لوگ کہاں تھے ہیں کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اس کے بعد read to answer your question اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس چیپٹر کو پڑھیں اور جو اپنے سوال اٹھائے تھے ان کے جوابات دھوننے کے حساب سے پڑھیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کتاب کو بند کریں اور جو اپنے آنسرز دھونڈے ہیں اس چیپٹر میں سے ان کو اونچی آواز میں پڑھیں ریسائٹ کا مطلب ہوتا ہے بول کے پڑھنا تاکہ وہ آپ کے کانوں کے ذریعے بھی دماغ میں جائے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے اونچا نہیں بولی ان کو دوبارہ سے کتاب میں سے پڑھیں تو اس طرح جو آپ سبق یاد کریں گے وہ آپ کو زیادہ سے تک یاد رہے گا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تو ہم پڑھ رہے ہیں اباس رائٹ کی میں سے آج ہم نے چیپٹر میں سے رائم ورڈز پڑھنے ہیں جیسے لیٹ اور ویٹ تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ رائم ورڈز کیسے کہتے کسی ہیں اور رائم is when words sound similar یہ کتاب میں بھی ہو سکتے ہیں پوئن میں بھی ہو سکتے ہیں جیسے جیلی بینز آر فانڈ ٹو ایٹ شیئر دیم ویڈ دا فرینڈز یو میٹ یمی اور ٹمی تو ایٹ اور میٹ ایک جیسے ملتی جلتی آوازیں ہیں یمی اور ٹمی تو یہ رائم ورڈز ہیں تو اب آپ کے سامنے یہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے یہ کلاؤن بک فروٹ یہ ورڈز دیا ہوئے ہیں ان میں سے کنیکٹ کریں ملائیں سے ملائیں ویڈیو کو یہاں پر سٹاپ کریں جو رائم ورڈز ہیں ان کو آپ اس میں کنیکٹ کریں تو یہ ہم نے اس کا جواب دیکھا کلاؤن گاؤن ہک بک فروٹ بوٹ ہون اور کون اب جیسے یہ ہے تھری تھری کے ساتھ جو ہے وہ سی رائم کرتا ہے اور جیسے ہے تھری بی فری سی فی تو ٹری تو جیسے لیٹ کے ساتھ آپ کی بک میں چیپٹر میں ہے ویٹ لیٹ کوئی بندہ لیٹ ہو جائے ویٹ انتظار کرنا پھر لیٹ اور گیٹ یہ بھی رائم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی اور ایکسیمپلز دیکھ لیتے ہیں لیٹ گی گریٹ سٹیٹ ایٹ ڈیٹ یہ سارے وہ ورڈز ہیں جو رائم کرتے ہیں گریٹ عظیم سٹیٹ گورنمنٹ ایٹ آٹھ اور ڈیٹ دن کو کہتے ہیں اب ہم ایکسکلیمیٹری کی بات کرتے ہیں استجابیہ حیرت ان ایکسکلیمیٹری سینٹنس ایکسپریس گریٹ ایموشن اور ایکسائیٹمنٹ ایٹ اینڈ ان ایکسکلیمیشن مارک ایکسکلیمیشن مارک جو ہے وہ علامت استجاب ہے جب ہم کوئی اپنے سٹرانگ فیلنگز موں سے نکالتے ہیں تو اس کی جگہ ہم آہ ییس وی ڈیڈ وو اس طرح میں ایکسکلیمیشن مارک لگاتے ہیں جیسے to show anger i hate you to ask for help please help me to show these flowers are so lovely to show surprise or excitement i can't believe that you come first oh i am so disappointed اور یہ پورے جملے کے بعد بھی آتے ہیں اور oh wow اس طرح چھوٹے fragments کے ساتھ بھی آتے ہیں جیسے for example wow i love آئس آئس اس میں آئے گا wow i love آئس کریم یہاں پہ exclamation مارک لکھتا پھر next ہے bang the door slammed تو اب آپ دیکھیں کہ bang کا مطلب ہوتا ہے زور دار دماغ ہونا اور the door slammed زور سے مارنا bang the door slammed تو hello good to see you تو اب یہاں پہ hello کے بعد ہم exclamation مارک لگائیں گے اور see you کے بعد full stop آئے گا اس کے بعد کیونکہ یہ ایک excitement ہے کسی کو دیکھنے کی پھر ہے stop don't shout ہم کسی کے shout کرنے پر اس کو روک رہے ہیں order کرے ہیں تو یہ آئے گا stop don't shout تو پیارے بچو آج ہم نے exclamation مارک کا استعمال سیکھا لیکن آپ کو پتا ہے کہ happiness ہم میں سے ہر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے خوشی کیسے حصل ہو سکتی ہے following the Quran and sunna قرآن اور سنت کی پیروی کرنے میں مجھے آنکھیں بند کر کے سب لوگوں کی پیروی نہیں کرنی بلکہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے تو اگر میں سٹار کو یاد رکھوں stop think act and review کوئی بھی کام کروں تو سوچوں کہ کیا میں سنت کے مطابق کر رہا ہوں تو میرا ہر کام کرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جنگنا ہر چیز عبادت بن جائے گی اور پھر مجھے اللہ نبی کا احساس رہے گا میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گا تو اصل میں پھر آپ کی عادت بن جائے گی سنتوں پر عمل کرنا کیونکہ سب سے بہتر وہ ہے جو ہم بار بار کرتے ہیں بار بار ایک عمل نہیں بلکہ ایک عادت ہے یہ رستو فلسفی کا کہنا ہے تو پیارے بچو اچھی عادتیں اپناو تو اب نیکس ویڈیو میں ہم اس لیسن میں جو وربز یوز ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس کو چینل کو سبسٹرائب کریں اور شیئر اور لائک کریں سبسٹرائب کریں گے